ساتوہ اجلاس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اسی معاملے پہ ہوا ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانے یا پھر الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے متعلق جو سپیکر نیشنل اسمبلی اس کے خط کے اوپر عمل درامت کیا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ساتوہ اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے کیا وجہ ہے کہ کسی نتیجے پر الیکشن کمیشن نہیں پہنچ پا رہا ہے جناب سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں ہم بھی سیکٹری فیڈرل سیکٹری میں رہا ہوں سات آٹھ سال تک تو ہمارے ہاں بھی میٹی چلتے رہتی رہی تھی الیکشن کمیشن کی بڑے بڑے برہن آتے تھے بینجیر کا قتل ہو گیا تھا اس کی باوجود بھی ہوتے تھے جلاس لیکن چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو جاتا تھا چند گھنٹوں میں اب یہ معاملہ وہ بھی ہمارے بھی چار میمبر تھے اب ان کی بھی چار میمبر ہے لیکن سات دن ہو گئے ہیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچے اس کی سب سے بڑی بات آج جو ہم نے جو خبر چل رہی ہے تمام چیدلوں پر وہ بڑی پارٹرٹ ہے اس پر ذرا غور فرمائے آپ اس پر یہ ہوگا ہے کہ چیپ جسٹس و پاکستان نے جو ریجسٹرار سے نو سوالوں کا جواب طلب کیا تھا وہ آج ریجسٹرار نے وہ سوالوں کا جواب دے دیئے ہیں جبکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ چونکہ ستر پیج کا ایک بہت بڑا فیصلہ آ چکا ہے آنریبل جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے یہ نو سوالوں کا سوال ختم ہو گیا ہے معاملہ اگر نہیں آج تمہارا اٹھ گیا ہے اب اس کے کیا اثرات ہوں گے آنریبل چیپ جسٹس پاکستان اس پر کیا ڈیسیزن دیں گے یہ بہت اپورٹرٹ معاملہ ہے تیسری بات یہ کہ الیکشن کے مشروع پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے ستر پیج کا ہے کہ اس میں کون سی آئین کی خلاف ورزی ہے اس میں سارے پوائنٹ انہیں کٹھے کر لی ہیں جو آئین کی خلاف ورزی ہے اس میں آرٹیکل دو سو چوبیس کا بھی حوالہ ہے کہ آرٹیکل دو سو چوبیس کے معاملات میں سپرم کورڈ پاکستان نے بلا وجہ مداخلت کی ہے یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے الیکشن کے مشروع پاکستان جو ہے ایک یا تو بڑا کمپریہنسیو جامعہ اپنا جو ہے اپنی طرف سے ایک تزویز کی شکل میں کوئی نظریں سانے کی ترخواستیں دے سکتے ہیں وہ ختم ہو گئی ہے اس کے بارے میں کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتے جو ہے وہ چھوٹا ادارہ ہے علیہ شکر میں اس طواقصہ اتنا بڑا ادارہ تو نہیں ایک سیپرم کورڈ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے لیکن وہ ایک تزویز دیں گے کہ جناب ہماری ہمبل تزویز یہ ہے کہ آپ کے فیصلے میں یہ آئین کی سی متصادر معاملات لیکن کوئی بھی تزویز دے دیں جو فیصلہ سپریم کورڈ آف پاکستان کا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر بائنڈنگ ہے آپ کو باہر صورت اس پر عمل درامت تو کرنا ہے آپ ریویو میں جا سکتے ہیں آپ سپریم کورڈ آف پاکستان کے فیصلے پر نظر سانی دائر کر سکتے ہیں اور آلڑی نظر سانی اس کے اوپر ہے تین تو پہلے ہی سپریم کورڈ میں موجود ہیں اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اوپشن ہے کہ آپ عمل درامت نہ کریں آپ یہ کہیں نہیں ہم ایک آئینی ادارہ ہے آئینی باڈی ہیں اور ہم سپریم کورڈ کے فیصلے کو غیر آئینی سمجھتے ہیں اس لئے نہیں بانتے یا وہ یہ کہیں کہ ہمیں سپیکر نیشنل اسمبلی نے کیونکہ خط لکھا اور یہ بتایا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہے اور اس کا ریٹرسپیکٹیو ایفیکٹ ہے دوزار سترہ سے اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کا فیصلہ ہے اور پارلیمان سپریم ہے سپریم کورڈ آف پاکستان سپریم نے یہ ہم نہیں مانتے یہ اوپشن ہے الیکشن کمیشن کے پاس یہ ہاں بلکل یہی بلکل آپ نے صحیح نشان دھائی کر دی ہے ہمیں اسی طرف آ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن پاکستان ہے یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے وہ سپریم کورڈ آف پاکستان کو لکھ کے بھیج دیں گے یا خاموشی اختیار کر لکھ کے لکھ کے بھیج دیں گے کہ ہمیں آپ کی فیصلے پر جو ہے ہم گریز کر رہے ہیں فیصلہ نہیں مان سکتے کیونکہ یہ آئے سے مار ہوئے ہیں یہ ساری باتیں معاملہ آئے گا لیکن چیپ جسٹو پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے نو سوالوں کے جوابات کو دیکھتے ہوئے اور تیسری بات ہی اہم نظریہ آ رہی تھی کہ شاید الیکشن کیمشن پاکستان قومی سمری کے سپیکر سے مشاورت کریں کہ آپ نے ہمیں خط لکھا ہے کہ آپ سپریم کورڈ پاکستان کے حکامات کو فیصلے کو تسلیم نہ کریں یہ ساری چیزیں وہ بتائیں گے وہ سپریم کورڈ پاکستان کو کہ ہمیں تو یہ بھی حدیت حدیت ہو رہی کہہ سکتے وہ یہ کہیں گے کہ سپیکر قومی سمری نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ سپریم کورڈ پاکستان کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں تو یہ ساری چیزیں وہ بھیجے گا الیکشن کمیشن پاکستان سیپرم کورٹ پاکستان کو تو مجھے نظر نہیں آرہا اس پر فیصلے پر آمد در آمد ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہا ایک بہت بڑا برار پیدا ہو جائے گا برار یہ پیدا ہوگا کہ ممکن ہے کہ آنرابل جو ہے جج منصود علی شاہ وہ ایک کمزور ادارے کی طرف غور کریں اور الیکشن کمیشن پر کنٹیپٹ لگا دیں تو ایک بڑا موبی ہے کہ اینی بران پیدا ہو جائے گا اور تیسری سب سے بڑی اہم بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہاں چیپ جسٹس پاکستان یہ کہے کہ جو آپ نے جو فیصلہ سنایا ہے ستر پیز کا وہ ہماری ریجسٹرار کے دونس میں لائی بغیر آپ نے اپلوڈ کیسے کر دیا یہ بھی اسے سوال جو آپ ہو سکتا ہے لیکن آئندہ چل کر سیپرم کورٹ پاکستان پارلیمنٹ اور چیپ جسٹس پاکستان کے درمیان جو چل رہی ہے کشم کش اس کے دعایت اچھے نہیں نکلیں گے میری ناکس رائے کی مطابق مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ تین نومبر دو ہزار سات کی طرف جا رہے ہیں یا پھر اکتوبر نائنٹی سیون میں سجاد علی شاہ ورسز پارلیمنٹ وہ بھی معاملے سامنے آ رہے ہیں بہت سی چیزیں سامنے آ رہے ہیں یہ اتناسان طریقہ نہیں ہے فاتین کی مخصوص نشیشتر پر تو ایک بہت بڑا بران پیدا ہو گیا ہے خورتر شاہ صاحب یہ بہت بڑی بات آپ تین نومبر دو ہزار سات کی کریں یا پھر سجاد علی شاہ صاحب والا معاملے کو ڈسکس کریں تو یہ تو آپ اس طرف نشاندہی کر رہے ہیں ایک طرف پی سی او کا معاملہ تھا ججز کو برطرف کیا گیا پرویشنل کانسٹیوشنل آرڈر سے نئے ججز بھرتی ہو گئے دوسری طرف بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ ایک سٹنگ جو چیف جسٹس ہاں اس کو اپنے ہی بینچ میں یعنی اپنے ہی سپریم کورٹ کے ججز نے اٹھا کے برطرف کر دیا یعنی ایک بڑے ہی ایک طریقے سے نکال باہر کیا تو یہ تو بہت بڑا کرائسز پیدا ہو جائے گا اگر ایسا ہو جائے گا اب مجھے یہ کہیے کہ انگر اس کرائسز کو روکنا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے رہا اندار صاحب بالکل کرائسز کی طرف تو جا رہے ہیں یا کوئی دکھیل رہا ہے کرائسز کی طرف پہلی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن پاکستان نے آج سات جلاس ہو گئے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا اندروی طور پر کوئی نظر نہیں آ رہا ذرائے سے بھی کوئی خبر نہیں مل رہی یہ ساری چیزیں جو ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی ایک اہم فیصلہ ابھی تک نہیں آیا سات دن سات جلاس ہو چکے اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں جب ساری بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے وہ تین نومبر دو ہزار سات کو جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا سارا بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے جب دیکھا کہ سٹیٹ خطرے پڑ گئی ہے مجھے خود جنرل پرمیز شہرون صاحب نے بتایا تھا کہ بڑے بڑے جنرلوں میں بتایا تھا جنرل صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ سٹیٹ خطرے پڑ گئی تھی جسٹس افتخار اس طرف جا رہا تھا شریف کی آپس میں کشم کش ہوئی جس میں صدر فاغلوگاری تو کبزور دل کا آدمی تھا اس کو جنرل کرامت جہنگی نے تعاویٰ نہیں کیا اسطیفہ دے دیا اور سجاد علی شاہ جو تھے اکیلے رہ گئے تو وہ بھی گھر چلے گئے تو یہ لڑائی تو وہی ہوئی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں سجاد علی شاہ کے اخلاق کیا کیا ہوا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کو گھر بھیجنا مسئلے کا حل ہے اور کوئی ججز کو گھر بیج دے گا ان تاریخی پس منظر کے اندر آپ کو تاریخ خود کو دھوراتی بھی نظر آ رہی ہے دیکھیں جناب نے بارے بارے وہ کوئی نہیں ہے وہ جب آرام سے بیٹھا ہو گئے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ جناب سب سے بڑی اہم بات نظر یہ آ رہی ہے کہ آج چیپ جسٹس پاکستان نے وہ نو سوالوں کے جوابات کی رپورٹ میں ہوگا نہیں اس پر وہ کہے گا جناب جب فیصلہ آیا ہے آنڈر ایبل جسٹس منصود علی شاہ کا تو وہ تو جناب ہماری جازت کے بغیر انہوں نے ایشو کر دیا تو وہ بھی ایک نیا سکڑل نیا سکڑل نہیں کہہ سکتے کہ نیا ایشو کھڑا ہو جائے گا تو وہ بھی اپنی ایک بات یہ آٹھ ججز ایک طرف اور آٹھ ایک طرف ہیں آٹھ ججز ہیں اس وقت جسٹس منصود علی شاہ کے ساتھ اور آٹھ ادھر کھڑے ہیں آٹھ ادھر کھڑے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کو بھی کہ وہ آنڈر ایبل چیف الیکشن کمیشنر کو بلا کے مشاورہ کرتے کہ آپ کی طرف سات دن چھ دن ہو گئے ابھی تک فیصلہ نہیں کریں تو آپ ایک طرف فیصلہ کر دیں تاکہ معاملہ ختم ہو ابھی تک نہیں چل میں اچھا آپ اگر سیکٹری الیکشن کمیشنر پاکستان ہوتے اور الیکشن کمیشن پاکستان کے اجلاسوں میں شریک ہوتے یہ جو اجلاس چل رہے ہیں جس پر ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں ہر روز مشاورت ہو رہی ہیں تو آپ کیا مشورہ دیتے کہ آپ سپیکر چیف الیکشن کمیشنر کو مشورہ دیتے کہ سپیکر نیشنل اسمبلی جو خط لکھا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمان کو مانیں پارلیمان کے فیصلے کو یا پھر آپ یہ کہتے نہیں جو جسٹس منصور علی شاہد کا جو بطور آؤثر جج جو اکثریتی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا آپ اس کو مانیں آپ کا مشورہ کیا ہوتا ہم نے بڑے بڑے مشاورے دیئے ہوئے ہمیں جسٹس خالدی صاحب نے بہت ہمیں بار بار ہمیں نوٹس بیٹھے تھے الیکشن کن پاکستان کو تو ہم چند گھنٹوں میں ان کی بات مان لیتے تھے چند گھنٹوں میں جب میں جا کے رپورٹ بیش کرتا تھا کہ سر آپ نے حکم دیا تھا ہم نے عامل درامت کر دیا تو وہ کھڑے ہو کر مسکرا کے کہتے تھے کبر صاحب تینکی وری مچ تو یہ ہم بھی کہتے تھے ختم کرے آپ الیکشن کن پاکستان کو سپرکورٹ پاکستان کے فیصلے کو تصریم کریں اور اس کے بعد اگر حکومت کے بارے میں کوئی ان کے پاس کوئی ہے گیڈر سنگی کوئی جا کے اپیلے کر دیں نظرسانی کر دیں بات کر دیں لیکن الیکشن کن پاکستان کو سیڈ تو ہو جانا چاہیے آگر خدا نہیں خواہست تھا الیکشن کمیشن پر کنٹیمٹ لگ گئی تو میں تمام انٹریو میں کل بھی کہا آج بھی میں کہہ رہا تھا کہ حکومت پاکستان نے حقیلہ چھوڑ دینا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو کوئی مدد کے لیے نہیں پہنچے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے الیکشن کمیشن آئینے دا رہے ہیں وہ خود ہی بھوکتے ہیں تو اسی طرح سے یہ معاملات نظر یہ آ رہا ہے کہ معاملہ بہت سیدھ جا رہا ہے آپ ایک طرف ہو جائیں فیصلہ جو ہے کہ جو ٹھیک ہے آگیا ہے سات دن ہماری جلاس چلے ہیں تو ہم آپ کی لیکن اپنے ساتھ وہ ساتھ وہ مشروط لگا دیں کہ جناب یہ تھے جو ہماری تزا ہماری جو جی جو تحویزات جس کی بنابراہ ہم فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ یہ اٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوا یہ تحریک انصاف کو تو قومی اسمبلی سیکٹریٹ نے ڈی لسٹ کر دیا ہے تیسرا یہ ہے کہ سیکشن دو سو آر دو سو نو کے تحت یہ پارٹی کا وجود ہی نہیں ہے کڑھانچہ کوئی نہیں ہے تو ہم کس کو پارٹی بنائیں کس کو کریں یہ ساتھ ساتھ لگا دے اور سکر با سیبرم کو اس کے لئے سپیکر کوئی سمجھ لازلی لازلی قبر دلشاہ صاحب جو الیکشن کمیشن ذرائع سے خبر سامنے آئی وہ یہ کہ دو میمبران نے یہ کہا کہ ہم ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے جبکہ کچھ نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو پھر بلکل ختم ہو جائے گا پھر تو ڈسکریڈٹ ہو جائے گا پھر الیکشن کمیشن کی بطور آئینی باڈی ضرورت کیا ہے اگر ہم نے اس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کو مان لینا ہے تو آپ کو اس جسٹیفیکیشن میں کتنی جان نظر آتی کیا الیکشن کمیشن اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ مان لے گا تو کیا کہیں ڈسکریڈٹ ہو جائے گا کہیں چھوٹا پڑ جائے گا الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن کی ویلیو ختم ہو جائے گی اس کو اس تناظروں میں لینا چاہیے ویلیو بڑھ جائے گی بہت عزت کی نگاہ سے ہو جائے گا کہ شیپروں کورٹ پاکستان کا فیصلہ تو آٹھ ججوں کا فیصلہ ہے کوئی پانچ ججوں کا تین ججوں کا یا ڈیویزن بینچ کا فیصلہ جسٹس خارج صاحب نے حکم جاری کیا مجھے طلب کیا تو انہوں نے حکم جاری کیا تیز رکھلی بینچ تھا انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ دو گھنٹے میں یہ فیصلہ تصریف مان کے ہمیں دو گھنٹے چائے کے وقفہ ہو گیا ہے چائے کے وقفے کے بعد جبارہ جناس ہوگا تو ہمیں دو گھنٹے بعد رپورٹ پیش کریں تو آنا کے جسٹس خارج صاحب نے کہا چیف علیشن کمیشن نے کہ یہ آئین کے خلاف جا رہے ہیں جسٹس خارج صاحب یہ آئین کے خلاف ہے لیکن برحال ہم نے کہا آئین کے خلاف جو بھی چیپ جسٹس صاحب جا رہے ہیں وہ کام جا رہے ہیں ہم تسلیم کر لیتے ہیں ہم نے جا کے تحریح طور انہوں نے پیش کر دیا جسٹس ناثر المنکل پیش بھی شامل تھا تو خوش ہو گئے مجھے کہا کامر صاحب تائیکی وری مچ میں نے کہا سر کھڑے ہو کے میرا شکریہ دا کریں انہوں نے شکریہ دا کر دیا یہ جل کر کام ہوتے ہیں سارے اس طرح سے نہیں ہوتے سارے